اسلام علیکم ورحمت اللہ مائنم اس محمد حارون بیٹے جیسے کہ ہم نے سٹارٹ کیا وہاں تھا کنگڈم اینیویلیا اور لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے فائلم جو اکانو درمیٹ ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا تو آج کے اس لیکچر کے اندر فائلم ہمی کالڈیٹا اس کو آج ہم نے سٹارٹ کرتے ہیں بہت شور سا فائلم ہے اور یہاں سے ایم سی کیوز وغیرہ بھی آتے ہیں ایون شورٹ کوئیسن کے لیے بھی ہمی کالڈیٹس کی کریکٹسٹک پوچھی جاتی ہے تو ایک ہی لیکچر کے اندر ہمارے فائلم کمپلیٹ ہو جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں فائلم ہمی کالڈیٹا ہمی کالڈیٹا کو یہ نام کیوں دیا گیا ہمیں تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے کہ کالڈیٹس کیسے کہتے ہیں کالڈیٹا جو فائلم ہے زیادہ تر ولٹی بریٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ تو ہمی کالڈیٹس کی لیے استعمال ہوتا ہے ہمی کالڈیٹس کے لیے نام دیا گیا ہمی کی کالڈیٹس کے لیے Empower Codate اور Coredata مطلب Cordate کیایں این کی ه 싶은 ناس کالڈز ملتی جلت ہوں اس لئے ان کو ہمی کارڈیٹ نام دیا گیا تو سب سے پہلے ہمی کارڈیٹ کو کارڈیٹ کے اندر ہی رکھا گیا تھا لیکن کس بنیاد پہ وہ تو ہم ریزن ابھی ہم discuss کرتے ہیں لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کے اندر کارڈیٹ کی طرح کی خصوصیات نہیں ہوتی تو ان کو وہاں سے separate کر کے ایک الگ فائلم بنا دیا گیا تھا تو اب کس بنیاد پہ ان کو کارڈیٹ سے مرکا گیا تھا ان کے اندر credit के اندر ایک стktóچر ہوتی ہے اس میں notocode ج Telan تو ان کے اندر notocodes کی موجودگی کے وجہ سے ان کو cordates کا نام دیا جاتا ہے تو ان کے اندر بھی hemicodates کی اندر بھی notocod کی تھا کہ لیکن notocod نہیں تھی تو ہم نے mistaken نے اس کو سمجھ لیا شاید اس کے اندر notocod موجود ہے تو اس لئے ہم نے ان کو emicordATE iets کے اندر رکھ دیا گیتا ہے لیکن بعد میں پتہ چلا وہ تو notocord نہیں ہے یہ ایک روڈیمنٹری نوٹو کارڈ ہے اس طرح کی ایک structure ہے لیکن پیور نوٹو کارڈ نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا سٹومو کارڈ تو نوٹو کارڈ کی طرح کی structure جو سٹومو کارڈ ہے اسی بنیاد پر ان کو کارڈیٹ میں رکھا گیا لیکن بعد میں پتہ چلا یہ تو different structure ہے تو اس لیے کارڈیٹ سے نکال کر ہمی کارڈیٹ کا ایک الگ جو ہے وہ فائلم منا دیا گیا تھا بیٹا انہیں پری کارڈیٹ بھی کہتے ہیں پری کارڈیٹ کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کارڈیٹ کی طرح کی خصوصیات تو ہوتی ہیں تو کارڈیٹ سے پہلا والا فائلم ہے تو اس لیے اسے کہا جاتا ہے پری کارڈیٹ تو ان کے اندر کارڈیٹ اور ایون کے نون کارڈیٹ یعنی ان ولٹیبریٹ کے بھی characteristic ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک connective link ہے between اکائنوڈرم and کارڈیٹ تو کارڈیٹ اور اکائنوڈرم کے درمیان ایک لنک کے طور پر بھی یہ فائلم کہا جاتا ہے اکارن ورم بھی کہتے ہیں اور اس کے جو جاندار ہیں انہیں آگے فردہ ٹنگ ورم بھی کہتے ہیں ٹنگ ورم بھی کہتے ہیں ورم کیوں کہہ رہے ہیں بیٹا ان کی ورم کی طرح کیا پیرنس ہے جیسے یہاں پر ایک اسی فائلم کا ایک ممبر ہے اس کی جو structure ہے بیٹا بیسیکلی ورم کی طرح کی ملتی جولتی ہے تو اس لیے ان کے نام کے ساتھ ورم لگاتی ہے گیا اور ورم تو ان ولٹیبریٹ کے اندر آتے ہیں ان کے اندر بھی ان ولٹیبریٹ کی طرح کی کریکٹسٹک ہوتی ہیں اور ولٹیبریٹ کی طرح کی بھی ہیں دونوں کی خصوصیات ان کے اندر موجود ہوتی ہیں تو اسی بنیاد پر ان کو کیا نام دیا گیا بیٹا ہے ورم نام دیا گیا تھا تو یہ کچھ انٹرکشن تھا فائلم ہمیکارڈیٹا کا اس کے بعد اگر ہم جنرل فیچر کی بات کریں تو یہ ایکسکلوسیولی میرین ہے تو یہ اپجیکٹیو کے لیے آپ کو یاد ہونا چاہے پائیں ایک اور فائلم بھی بڑھائے وہ فائلم اکائنو ڈرمیٹ ہے فائلم اکائنو ڈرمیٹ ہے کہ جتنے بھی میمبرز ہیں آپ کو میرین انوارمنٹ میں ملیں گے سمندروں کے اندر نظر آئیں گے تو فائلم ہمیکارڈیٹا کے جو میمبرز ہیں ملیں گے وہ بھی میرین یا سمندر کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں سولیٹری اکیلے اکیلے رہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں آزاد ہیں اور سلو موونگ موو کرنے والے ہیں تو سلو موو کرتے ہیں اثروائز سیڈنٹری ہیں یا اٹیچ کسی چیز کے ساتھ رہیں گے حرکت نہیں کر سکیں گے جو جاندار حرکت نہیں کرتے ان کو کہتے ہیں سیڈنٹری اور جو حرکت کرتے ہیں وہ سلو موور ہیں اور گروپ بنا کے نہیں رہتے کولونیل نہیں ہوتے بلکہ یہ کیا ہوتے ہیں سولیٹری ہوتے ہیں اکیلے کے لئے رہتے ہیں اچھا اس کے بعد اگر ہم سمیٹری کی بات کریں تو ان کے اندر بائی لیٹرل سمیٹری ہوتے ہیں بائی لیٹرل سمیٹری کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ دو ایکوال ہافز میں کٹ کر سکتے ہیں اچھا ان کے اندر آرگن سسٹم لیول آف آرگنیزیشن موجود ہوتے ہیں ان کے اندر آرگن نہیں ہوتے آرگن سسٹم بن چکے ہیں اور یہ جو جاندار ہیں یہ ساری بیسک ٹرم ہے جو کہ ہم نے جب فائلم سٹارٹ کیا تھا اسی کے اندر ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا تھا یہ ٹرپلو بلاسٹک ہے ٹرپلو بلاسٹک کا مطلب ہے ان کے اندر 3 جرم لیئرز ہوتے ہیں کون کون سی اینڈوڈرم ایکٹوڈرم اور میزوڈرم تو انہی تین جرم لیئرز کی جیسے ہم ان کو کیا نام دیتے ہیں they are ٹرپلو بلاسٹک اور سیلومیٹ ہیں ان کے اندر سیلوم موجود ہوتے ہیں یہاں پر ایک اور کریکٹسٹک بھی ساف لکھ سکتا ہوں سیلومیٹ ٹرپلو بلاسٹک بھی سیلوم موجود ہے کیونکہ ان کے اندر میزوڈرم تو بن چکی ہے میزوڈرم کی سپلٹنگ کے درمیان جو سپیس بنتی ہے اس کو ہم سیلوم کہتے ہیں اور ڈیوٹیرو سٹروم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایک ترم ہے پروٹیرو سٹروم کے درمیان تو ہم نے فرق دیکھ لیا تھا کہ پروٹیرو سٹروم وہ ہوتے ہیں جن کے اندر بلاسٹو پور سے ماؤت بنے اور ڈیوٹیرو سٹروم وہ ہوتے ہیں جن کے اندر بلاسٹو پور سے آگے اینس بنے تو پچھلے فائلم ہم نے ایک آئینو درمیٹا پڑھا ہے وہ اور ہیمی کارڈیٹا اور کارڈیٹا یہ تین فائلم ہمارے پاس ایسے ہیں جن کے اندر ڈیوٹیرو سٹروم ہوتے ہیں باقی جو پچھلے ہیں وہ سارے سارے پروٹیرو سٹروم ہیں اور ان کی جو باڈی ہے ورم لائک ہے ورم لائک باڈی کی وجہ سے ہم یہاں کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ڈیوٹیرو سٹروم ہوتے ہیں اور ان کی جو باڈی ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں ایک تو ہمارے پاس پروبوسس ہے تو دوسری جو سٹرکچر ہے وہ کولر ہے اور تیسری نمبر پہ ان کے پاس کیا ہوتی بٹا؟ ٹرنک ہے تو ان کی باڈی کے اندر یہ تین میجر چیزیں ہیں پروبوسس، کولر اور اس کے علاوہ ٹرنک اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے ان کی باڈی وال کے اندر ایک اپی ڈرمیس ہوتی ہے اپی ڈرمیس ہوتی ہے اور اسی کے اندر گلینڈیولر سیلز ہوتی ہیں گلینڈیولر سیلز ایسے سیلز ہیں جن سے کوئی کیمیکل یا کوئی سیکریشن وغیرہ بنے ایسے سیلز کو ہم کہتے ہیں گلینڈیولر سیلز ٹھیک ہے بٹا؟ یہ کچھ بیسیک فیچرز تھے اب ہم ایک اسی فائلم کا ایک ریپریزنٹیٹیو انیمل ہے اسے ہم بلینو گلوسس کہتے ہیں دو ہوتے ہیں ایک اس میں سیکو گلوسس ہے اور جو پروبوسس والا پارٹ ہے ٹنگ کی طرح کا ہوتا ہے اسی جیسے ان کو کیا نام دیا جاتا ہے تو بلینو گلوسس یہاں پر میں نے لیا ہے اس کے جیسے ابھی ڈسکس ہم نے کیا ہے کہ باڈی وال کے تین حصے ہوتے ہیں پروبوسس یہ جو پہلا پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد ریڈ مارک میں یہ والا حصہ کولر کہلاتا ہے اور آخری حصہ یہ جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ٹرنک ہے تین پارٹ ان کے بیسک ہوتے ہیں یہ جو پروبوسس ہے نا یہ ہیڈ کی طرح کا پارٹ ہے کلر؟ اور اس میں ایک تو پروبوسس گلینڈ ہے جس کا رول آگے ایکسکریشن میں ہوتا ہے ایکسکریشن کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں یہ پہلا حصہ ایسا ہے پروبوسس گلینڈ جو صرف اور صرف ہیڈ پورشن کے اندر ہی ہمیں ایکسکریشن اس کے اندر دیکھنے کو ہوتا ہے اگرنا ایکسکریٹی سٹکچر الگ ہوتی ہے ہیڈ پورشن کے اندر نہیں ہوتی تو پروبوسس کے اندر ایکسکریشن ہوگی اور ایک اور جو چیز ہے وہ ماؤت تو پروبوسس کے اندر جو سیکنڈ سٹکچر ہے ماؤت ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے پروبوسس اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد کولر ہے تو کولر ریجن کے اندر سٹومو کارڈ ہوگا جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا سٹومو کارڈ ایک روٹومینڈری روڈ ہوتا ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ نوٹو کارڈ کی طرح کی سٹکچر ہوتی ہے جو ہماری لارول سٹیج کے اوپر سپورٹ دیتی ہے بعض لوگ اسے غلطی سے کہتے ہیں شاید ولٹی برو کولم ہے بعد میں ریپلیس ہو جائے ولٹی برو کولم تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ ولٹی برو کولم ہے اثرویس یہ ولٹی برو کولم سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سہارا دینا سپورٹ دینا تو نوٹو کارڈ کی طرح کی ایک روڈیمنٹی سٹکچر ہوتی ہے کولر کے اندر ابجیکٹیو کے لئے یاد رکھیں گے جس کو ہم سٹرمو کارڈ تو یہاں کولر ریجن کے اندر موجود ہوتی ہے اسی بنیاد پر ان کو کارڈیٹر کے اندر بھی غلطی سے رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ٹرنک حصے اور ٹرنک حصے کے اندر اس کو ہم تین حصے میں ویسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک اس کے برینکیل اور گونیڈل ریجن ہوتا ہے یعنی کہ پہلا حصہ ہے برینکیل اور گونیڈل ریجن ہے یعنی کہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا برینکیل یعنی کہ گلز موجود ہیں سانس لنے کے لئے تو ایسے جاندار جن کے اندر ریسپیریشن گلز کے طرح ہو ہم اسے کہتے ہیں برینکیری ریسپیریشن کہتے ہیں اور گونیڈل ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ گونیڈز سیکس آرگن یہاں اپر پارٹ کے اندر اوپر والے حصے کے اندر موجود ہوں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہیپٹیک چیمبر ہوتا ہے ہیپٹیک چیمبر جس سے ڈائیجیسٹیل سیکریشن نکلیں گے اور لاسٹ ون جو تھرڈ پارٹ ہے اس کو ہم ابڈومین کہتے ہیں ابڈومین یہاں تک کا حصہ یہ جو ٹرنگ کا پہلا پارٹ ہے کیونکہ اس کے اندر گل موجود ہیں گل سلٹ سراغ کو کہتے ہیں کون سراغ جن کے ذریعے گلز باہر کی طرف کھولتے ہیں سلٹ سراغ کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے تو گلز جن سراغوں کے ذریعے باہر کھولتے ہیں انہیں ہم گل سلٹ کہتے ہیں اور اس کے اندر کیا موجود ہوں گے گلز بھی موجود ہوں گے اور دوسرا اسی ریجن کے اندر آپ کو گونیڈز یعنی سیکس آرگن بھی یہاں پر ملتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ پارٹ ہے اس سیکنڈ پارٹ کو ہم ایسے کرتے ہیں یہاں تک ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور یہ ہیپٹیک چیمبر ہے یہاں سے کچھ سیکریشنز کیمکل ریلیز ہوں گے اور ہم آبڈومین کہتے ہیں اور آبڈومینل ریجن کے اندر آپ کو یہ اینس سنگل پور بھی نظر آتی ہے یہاں آپ کو اینس سے آگے جو ایکسٹینشن ہے جس کو ہم ٹیل کہتے ہیں وہ نظر نہیں آری تو ہم یہاں پر یہ لکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی تیل موجود نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ایک میمبر ہے اسی فائلم کا جسے ہم ٹنگ ورم بھی کہتے ہیں اس کی سٹکچر کو ہم نے اکسپلین کیا تو اس کے اندر ساری ایڈاٹمی اس میں آ جائے گی اب ذرا فردر ہمارے پاس ان کے اندر اورگن سسٹم لیول آف اورگنیزیشن ہے تو زہری بات ہے کون کونسے سسٹم موجود ہیں وہ کیسے ورک کر رہے ہیں دیجیستر سسٹم ان کے اندر complete digestive system موجود ہیں یعنی ان کے اندر ماؤت بھی ہوگا complete digestive system کونسا ہوتا ہے جس کے اندر ماؤت بھی ہو اور اس کے علاوہ انس بھی ہو اور ان کے جو ماؤت ہوتا ہے سیلری ماؤت ہوتا ہے سیلری ماؤت کا کیا مطلب ہے یہ ماؤت ہے اور اس کے آگے سیلیا لگے ہوگا ماؤت والے چیمبر کے اندر سیلیا لگے ہوتا ہے اور یہ سیلیا جب بیٹ کرتے ہیں تو یہ فوڈ پارٹیکل کو ٹرائپ کر سکتے ہیں اور ایسی فیڈنگ کو ہم کہتے ہیں مایکروفیجز فیڈنگ یا سیلری فیڈنگ بھی کہتے ہیں مایکروفیجز یا اسے دوسرا نام دے جاتا ہے سیلری ماؤت ماؤت کی ہم بات کر رہے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ اسی ماؤت کا ذریعہ سیلیا کے ذریعہ چھوٹے پارٹیکل کو ٹرائپ کر سکتے ہیں چھوٹے خوراک کے ذریعہ اس کو نگل کر لے کے جائیں گے فلٹر کر کے لے کے جائیں گے جو پانی کے اندر تیہر رہے ہوں گے تو اس سے جو لائد سائز پارٹیکل ہیں اس کو انگلپ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں مایکروفیجز فیڈنگ کہتے ہیں اور چونکہ ان کے ماؤت کے اوپر سیلیا لگے ہوئی ہے جو بیٹ کرتے ہیں تو خوراک یہ ان کی طرف آتی ہے تو ایسے ماؤت کو ہم کہتے ہیں سیل ری ماؤت ٹھیک ہے بیٹا تو یہ بھی یاد رکھنا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ یو شیپ ہے یہ جو ارگنیزم ہے یہ یو شیپ ہوتے ہیں تو ہم ایک اور کریکٹرسٹک بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ یہ یو شیپ بروز بناتے ہیں ٹھیک ہے سمندر کی تاہے کے اندر بروز بناتے ہیں کھڑے سے بناتے ہیں اس کے اندر چھپ جاتے ہیں اور یہ جو کھڑے سے ہوتے ہیں یہ یو شیپ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی شکل بھی تو یو شیپ ہی ہے یو شیپ اپیرنس کی وجہ سے یو شیپ بروز کے اندر یہ خود کو چھپا لگتے ہیں جی تو ڈیجیسٹی سسٹم یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ایکسکریٹری سسٹم ہے تو یہ ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے کہ ان کے اندر صرف ایکسکریٹری سٹکچر جو ہماری ٹیکس بک میں لکھی ہوئی ہے وہ گلومیرولیس ہے بگرنا ہم اسے کہتے ہیں پروبوسیس گلینڈ صحیح ٹرم یہ ہے پروبوسیس گلینڈ ہم اسے کہتے ہیں بہرحال ہم کہیں گے یہ گلومیرولیس بھی ہے اور یہ کس ریجن کے اندر موجود ہے یہ آپ کو سمجھا دیا کہ جو پروبوسیس ہے پروبوسیس ریجن کے اندر آپ کو ایکسکریٹری سٹکچر نظر آئے گی اور یہ پروبوسیس گلینڈ یا گلومیرولیس آگے بلڈ ویسلز کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس ایکسکریٹری سٹم کا نائٹروجینیس ویسٹ کو باہر نکال دے نائٹروجینیس ویسٹ کو باہر نکال دے یہ ایک کام ہوتا ہے نروس سٹم کی اور نرس کی آگے agents ان کے اندر نمرنز ہوں گے اور کچھ نرو unas اب یک اس کے بعد ان کے اندر well producers جس کے اندر hurt بھی ہیں،لڈ پروبوسیس بھی ہیں سارے المنظام کو ب یک سرکولیٹری ہوتے ہیں اس کے اندر open سرکولیٹری سٹم یعنی بلڈ جو ہے بلڈ ویسل کے اندر ریفائنڈ نہیں رہتا بلکہ یہ بلڈ ویسل سے باہر رہ جاتا ہے ان کے اندر جو سیلوم ہوتی ہیں نا کیوٹیز کے اندر ڈیوائیڈ ہوتی ہیں ان کو سائنس کہتے ہیں تو بلڈ سائنس کے اندر بھر جائے گا خالی جگہوں کے اندر بھر جائے گا خون کی نالیوں سے باہر نکلے گا تو ایسے سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں اپن ٹائپ اف بلڈ سرکلیر سسٹم ان کے اندر ڈورسل اور وینٹرل اور اس کے علاوہ لیٹرل ویسل بھی موجود ہوتی ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے ڈورسل اور لیٹرل اس کو آپ اسی ڈائیگرام سے سمجھیں یعنی کہ ایک لیٹرل سائیڈ پر خون کی نالی ہے اور ایک لیٹرل سائیڈ پر اور ان دونوں کو لیٹرل سائیڈ والی جو ہیں وہ کنیکٹ کر رہے ہیں ایسا بلڈ سرکلیر سسٹم ٹھیک ہے تو یہی بات یہاں لیکی بھی ہے ڈورسل اور وینٹرل بلڈ ویسل ہوتی ہیں اور دونوں کنیکٹڈ ہوتی ہیں لیٹرل ویسل کے ذریعے ہارٹ ان کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اچھا اس کے جو بلڈ ہوتا ہے بٹا وہ اس کے اندر نو کارپسلز نو کارپسلز اور ریپروڈکشن ان کے اندر کیسے ہوتی ہے بٹا یہ یونی سیکشل ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو فرٹیلائزیشن ہے ایکسٹرنل ہے یعنی سپرم اور ایگ وہ باہر فرٹیلائز ہوں گے اور ان کے اندر جو ہوتی ہے ان ڈائریکٹ ڈائریکٹ ڈیویلیمنٹ ہوتی ہے انڈائریکٹ ڈیویلیمنٹ کیا ہے یعنی ان کے اندر لاروہ بنتے ہیں اور ایسے لاروہ کو ہم کہتے ہیں طورنیریہ لاروہ تو طورنیریہ ان کے اندر لاروہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آرگر سسٹم کا اس کو ہم نے ریپروڈکشن کا نام دیا تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو فائلم ہے ہیمی کارڈیٹ ہے یہ کمپلیٹ ہوگئے انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ادر جو ہمارا فائلم کارڈیٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیے بس اتنی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ